رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان بشرح صدری قرآن دملہ قلبی قرآن واسف حیاتی قرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 26 جنوری 2018 جب سارا ملک یوم جمہوریاں منا رہا تھا اسی وقت یوپے کے شہر مراداباد کے ایک اسپتال میں ایک خاتون امیر جہاں اپنی زندگی سے ہار کر اس دار فانی سے کوچ کر رہی تھی لیکن جب اس کا پوسٹ موٹم کیا گیا اور جب اس کے ریپارٹ سامنے آئی تو اس سے ہمارے لے ڈوب مرنے کا مقام ہے ریپارٹ کے مطابق خاتون کے پیٹ کھانے کا ایک دانے بھی نہیں نکلا اور موت کی وجہ بھی شدید سردی اور بھوک بتائے گی اس کی پندرہ سالہ بچی نے بتایا کہ امی جہاں پیچھلے پندرہ دنوں سے کوئی گدہ میسر نہ ہونے کی بنا پر بھوکی تھی ہمسائے کے گھر سے تھوڑا کھانا آتا تھا جسے امی ہم سب کو کھلا دیتی تھی اور خود ہمارے خاطر بھوکی رہتی تھی اسے امی جہاں کے جذبات مسلمانوں کے متعلق جسے وہ کبھی زباں پر تو نہ لاسکیں انہیں جذبات کی ترجمانی کرنے والا یا خط آپ کے خدمت میں پیش ہیں میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری قوم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امیر جہاں مراد آباد سے ہوں میرا مطلب تھی اب نہیں رہی اور رحم بھی کئی سکتی تھی بھلا پندرہ دن کی بھوک بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے خیر امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آپ کے بچے بے خیر و آفیت ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیش آپ کے اولادیں خوش و خرم رہیں آمین میں زندہ رہ کر آپ لوگوں کو یہ بتانا بھول گئی تھی کہ مجھے اپنی قوم پر فخر ہیں کہ میری قوم بہت مالدار ہیں اور یہ بھی کہ میری قوم قومیت پر جانتار بھی ہیں بھلا ایسا کیوں نہ ہوں قرآن میں تو شاہد عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ غریبوں پر خوب کھرچ کرو تب ہی تو ہمارے نبی اپنا کھانا غریبوں کو دے 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 تھے اور خود بھوک کے سو جاتے تھے آپ کے ساتھیوں کے پیٹ پر اگر کبھی ایک پتھر ہوتا تو بھوک کی وجہ سے ہمارے نبی کو دو پتھر باندھنے پڑھتے ہیں یہی نہیں بلکہ ہمارے نبی نے تو اپنا سب کچھ اپنے غریب امتیوں کے لئے وقف کر دیا تھا یہاں تک کہ جب آپ فود ہوئے تو آپ کی آل کے لئے کچھ بھی نہیں تھا جو کچھ تھا وہ ساری امت کے لئے تھا ہمارے نبی نے تو اپنے آخری لمحات میں کچھ اہم باتوں کے طرف اشارہ کیا تھا اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہاں اسی قرآن کو جس میں کہا گیا ہے کہ غریبوں پر خوب مال خرچ کرو کسی غریب کو جھڑکو مت کسی تنگدست پر احسان نجت لاؤ اور آپ نے خود یہ فرمایا تھا کہ وہ شخص مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو خود تو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے اب ظاہر ہے اتنا ہی اچھے نبی کے امت بھی اتنے ہی اچھی ہوگی اور اپنے نبی کے ہر بات پر عمل کرتی ہوگی بلکہ عمل کرتی ہی ہیں بلکہ کبھی کبھی تو اپنے نبی سے بھی بڑھ جاتی ہے مثلا حق اور باطل کی جنگ میں ہر فرقہ اپنے بقا اور استحکام پر اور مخالف کو گمراہ ثابت کرنے کے اربوں گھر اربوں روپیے خرچ کرتی ہے اور تبھی تو اگر اس امت کے نبی نے کبھی اپنے صحابہ کو جمع کر کے ان کی دل جھوئی کی ان کا حاصلہ بڑھایا اور ان کے مناقب بادوالوں کے لئے بیان کیے تو یہ امت ہر سال محرم پر ہر شہر میں مسلسل دس دنوں تک نامو سے صحابہ پر جلسے کرتی ہے جس میں مجموعی طور پر اربوں روپیے خرچ ہوتے ہیں سبیلے اور مشروعات الگ نبی نے اگر سادگی کے ساتھ اصلاحی خطبات دیئے تو یہ امت بڑی بڑی مجلسیں منعقد کرتی ہیں لاکھوں افراد آتے ہیں لاکھوں روپیے ایک ایک مجلس اور ایک ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں نبی نے طائف کا علمناک تبلیغ سفر کیا تو یہ امت بھی ایسے اصفار پر خربوں روپیے خرچ کرتی ہیں جس میں دین کے عام باتیں پر لطف طریقوں سے سکھائی جاتی ہیں اور تبلیغ اشماعات پر تو ہر سال ہزاروں کروڑ دنیا بھر میں خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ خوب زیادہ لوگ تبلیغ سفر پر نکلے ہیں نبی نے صفحہ چبوترہ قائم کیا جس میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے جاتے تھے تو یہ امت لاکھوں مدارس قائم کر کے قول اللہ قول الرسول کا ورد کرنے لگی مدارس کے علشان امارتیں جن پر اربوں روپیے خرچ ہوتے ہیں یقیناً یہ سب صفحہ کے مدرس کے دعاوں کا نتیجہ ہے ہمارے نبی نے کہا کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں تم تو ہم قومی یک جہدی کے نام پر بے حساب پیسے لٹاتے ہیں ہمارے نبی نے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی تلقین کی تو ہم اپنے گھر والوں پر اس طرح خرچ کرتے ہیں گویا ہم پیدائی اس لئے ہوئے ہیں کہ اپنے بچوں کی ہر جائز ناجائز خواہشات پوری کریں بارہ حال مجھے اپنی قوم پر فخر ہے اگر میں بھوک سے مر گئی تو کیا ہوا میرے بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنے جھدوں کی پالش پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں میں اگر بھوکی مری تو اس میں کون سے تللت کی بات ہے میری قوم کی بیٹیاں اپنے بناو سنگھار پر ہی اتنا خرچ کر دیتی ہیں کہ اس کا حساب ممکن نہیں میرے بچوں کو بھوک سے بھلا کر اس قوم پر کیا حرف آئے گا جس کے بچے اتنے بڑے بڑے سکوروں کالیجوں اور یونیویسٹیوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے فیس دس سے بارہ ہزار روپے ماہانہ ہوں اور جس قوم کے بچے روزانہ مجموعی طور پر چاکلے ڈیری ملک اور چپس پر عربوں روپے خرچ کرتے ہوں اس قوم کے اگر تین بچے بھوکے ہوں تو کون سے عجیب بات ہے بھلا میری تین بیٹیاں اگر پندرہ دن تک بھوکی رہی تو کونسی قیامت اس امت پر آ جائے گی میں تو ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتی ہوں جن کے گھروں میں روزانہ دس لوگوں کا کھانا بنتا ہے جبکہ کھانے والے چار ہوتے ہیں باقی فینک دیا جاتا ہے مجھے اپنی قوم پر فقر ہے جو مذاق اڑا رہی ہیں اپنے نبی کے دین کا ایک ماں جو مر گئی بھوک سے اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا پندرہ دنوں سے اور ایسے غریبوں کو تو مر ہی جانا چاہیے سو میں بھوک سے مر گئی